نوجوان آیا رہا کے رو ہی پڑا حضرت عمر نے اس کو روتے دیکھا تو فرمایا بیٹا کیا ہوا کہنے لگے حضور فنان علاقے کے فنان گورنر صاحب کا مسئلہ ہے حضور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی میں شراب پی بیٹھا تھا انہوں نے مجھے درے بیمارے ہیں پھر انہوں نے لوگوں سے کہا اس کے ساتھ میل میں آپ چھوڑ دو کوئی اس سے بات نہ کرے حضور مجھ سے غلطی ہو گئی میں مانتا ہوں پر اتنی عذیت اتنی تکلیف جب مجھے سزا مل گئی کوڑے لگ گئے تو پھر یہ الگ سے جو سزائیں مجھے دی گئیں میں نے جب یہ پڑا تھا تو میں رو پڑا تھا حضرت فاروق عاظم نے اس نوجوان کی بات سنی سنو میں کیا کہہ رہا ہوں اس گناہگار کی بات سنی اس گناہگار کی بات سنی تو حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا بلاؤ نہ ان گورنر صاحب کو وہ بھی بڑے سمجھدار باباکار بڑے آدمی کے بلایا اور بلا کے فرمایا آپ کا اس جرم پر غصہ بلکہ ٹھیک لیکن آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ اسے اتنی تکلیف دیں آپ نے کوڑے مار لئے جو سزا بنتی تھی اور پھر آپ نے کیوں کر کے لوگوں سے کہا اسے ملنا جلنا چھوڑ دیں فرمایا میں آپ کو حکمن کہتا ہوں اگر آج کے بعد آپ نے کوئی ایسا کام کیا تو میں آپ کو سزا دوں گا